ڈیر سٹوڈینٹس آج ہم سال کریں گے ایکسرسائیز 2.3 تھیورمز آن ڈیفرینشیشن اس ایکسرسائیز میں کیا کرنے ہیں تھیورمز اپلائے کرنے ہیں یعنی کہ فارمولائے اپلائے کرنے ہیں اس کے پروف بھی ہم کریں گے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فارمولائے ہے کیا یہ ہمارے پاس اس کے فارمولے ہیں فارمولا 1 کیا ہے دی بائی ڈی ایکس سی سی فار کانسٹنٹ کوئی بھی اگر کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے کوئی نمبر ہوگا فیکس نمبر ویریابل نہیں ہوگا تو کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو 0 ہوگا یہاں پہ ہم اگزیمپل لیتے ہیں اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں c ڈیریویٹو کی نوٹیشن ہے تو اگر ہمارے پاس 3 ہے تو دی بائی ڈی ایکس 3 کا کیا ہے 0 آجے گا ڈیریویٹو کانسٹنٹ کا 0 سیکند کیا ہے ڈے یکس ڈے یکس ڈے یکس ڈے ڈے یکس ڈے 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 ڈڈے ڈے 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 مائنس وان اگزیمپل کیا ہے اس کی اگزیمپل ہے ڈی ایکس فائیو آور ڈی ایکس تو یہاں پہ اب فائیو جو ہے یہ اینڈ کی ویلیو فائیو ہے تو یہ فائیو ایکس ریس ٹو پاور فائیو مائنس وان ایک کم ہو جے گی تو یہ آجے گا فائیو ایکس کی فور اس طرح آجے گا اب ہمارے پاس نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس کوئی فنکشن ہے اس کی پاور ن ہے پہلے کیا تھا ویریابل فنکشن ہے فنکشن میں ویریابل تھوڑا سا اس کی پاور بھی ہوگی کوئی اس کی اگزیمپل دیکھتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے ن شروع میں آجے گا فنکشن کی ایک پاور کام ہو جے گی یہ اسی طرح ہی ہے لیکن آگے اسی فنکشن کا ڈیریویٹو بھی آئے گا فردر ڈیریویٹو اس کو کہتے ہیں ن ایف کی پاور ن مائنس ون اور فردر ڈیریویٹو آف ایف اس کی اب ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں پہلے اس کو ہم نوٹیشن دیکھ لیتے ہیں ایف کی پاور ن کا ڈیریویٹو اگر ہے تو اجے آئے گا ن ایف کی ن مائنس ون اور فردر ڈیریویٹو آف ایف اب اس کی اگزیمپل کیا ہے اگزیمپل ہم سیمپل سی لیتے ہیں ڈی بائی ڈی ایکس اور یہ ایک سکیر پلیس 3 ایکس کی پاور 5 یہ اگر لے لے تو یہ ایکول ٹو کیا آئے گا آئے گا 5 ایک سکیر پلیس 3 ایکس اس کی پاور 5 مائنس ون اب یہ فنکشن تھا فنکشن این شروع میں آیا فنکشن کی پاور ایک کام ہوئی آگے فردر ڈیریویٹو ڈی بائی ڈی ایکس اور یہ ایک سکیر پلیس 3 ایکس اب اس کو ہم کیا لکھیں گے یہ 5 ایک سکیر پلیس 3 ایکس اس کی پاور 4 اور یہ ڈیریویٹو کیا آئے گا 2 ایکس پلیس 3 یہ پاور رول اپلائی ہو جائے گا ایکس کا ڈیریویٹو 1 3 ویسے ہی آئے گا تو یہ اس طرح اس کا انثر آئے گا اب ہمارے پاس ہے فورت فورت میں کیا ہے یا سم اور ڈیفرنس دونوں کا میں نے کٹھے لکھ دیا اگر سام ایکسے سام آئے گا ڈیفرنس ہے تو ڈیفرنس اگر دو فنکشن کا سام ہے اور اس کا ڈیریویٹو لیا ہے یا ڈیفرنس ہے تو اس کا ڈیریویٹو لیا ہے تو ڈیریویٹو دونوں پہ الاغ الاغ اپلائے ہوگا پہلے فنکشن پہ بھی دوسرے فنکشن پہ بھی تو اس کی اگر کوئی ایک جیمپل دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنے کوئی ایک فنکشن لے لیں دوسرا تو دونوں پہ لگ لگ آئے گی اس طرح کہ اگر ہمارے پاس دی بائی دی ایکس ہے ایک فنکشن ہے ہمارے پاس ایکس پلیس ٹو اور دوسرا ہے پلیس ایکس کیر پلیس تھری اس طرح اگر ہم لے لیں تو اس کو ہم لکھیں گے ایکول ٹو ڈی انٹو ایکس پلیس ٹو اور دی ایکس اور یہ پلیس ڈی انٹو ایکس کیر پلیس ٹری اوہر ڈی ایکس تو اس کو سوڑ کر لیں تو اس کا ون آگیا پلیس اس کا ٹو ایکس آگیا یہ کونسٹنٹ کا ڈیریویٹر ون نہیں ہوتا ہے ون پلیس ٹو ایکس تو اس کو سیمپلیفائی کر کے بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ایک صرف چھوٹی سی ایکزیمپل سمجھنے کے لیے کہ یہ کس طرح ہے اب یہ پراؤڈکٹ ہے فیفت رول کیا ہے پراؤڈکٹ اگر دو فنکشن کا پراؤڈکٹ ہے اگر ہم اسی ایکزیمپل کی بات کریں تو یہاں پہ ہم اس کو پراؤڈکٹ اگر کر دیں گے پھر کیا ہوگا پھر یہ ایکول ٹو آئے گا پہلے فنکشن کا ڈیریویٹر جو پہلا ہے دوسرا فنکشن ویسی پلیس پہلا فنکشن ویسی دوسرے کا ڈیریویٹر یعنی کہ ہم نے ایک کا ڈیریویٹر دوسرا ویسی دوسرے کا ڈیریویٹر پہلا ویسی اس کا سم لکھنا ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس کو سال کریں تو یہ کس طرح کا آئے گا یہاں پہ یہ بنیں گا ایکول ٹو ڈی بائے ڈی ایکس ایکس پلیس ٹو یہ پہلے فنکشن کا ڈیریویٹر اور دوسرا ویسی ایکس سکیر پلیس 3 پھر پلیس پہلا فنکشن ایسی ایکس پلیس 2 دوسرے کا ڈیریویٹر دی بائے ڈی ایکس انٹو ایکس سکیر پلیس 3 تو اس کو ہم کیا لکھیں گے اس کا ڈیریویٹر 1 ہے اور یہ ایکس سکیر پلیس 3 اسی طرح پھر پلیس x پلیس 2 اسی طرح اور اس کا ڈیریویٹر کیا ہے تو یہ فارمولا اس طرح اپلائے ہوگا اسی طرح آپ 6 ہے اس میں division ہے یہ f of x ہے اور g of x ان کی division ہے division کا derivative لینا ہو تو کیا کریں گے جس طرح ہم نے product کا کیا تھا اوپر تو اسی طرح آئے گا صرف یہ minus ہو جائے گا پہلے function کا derivative دوسرا اسی طرح minus پہلا function اسی طرح دوسرے کا derivative اور division میں نیچے والے function کا سکیئر جو g of x نیچے تھا اس کا سکیئر یہاں پہ ایک condition بھی ہوتی ہے کہ g of x ہمارا جو ہے وہ zero نہیں ہونا چاہیے یہ condition ہے اس derivative کے اپلائے ہونے کے لیے اگر ہم ایسی کو division میں کر لیں کہ یہ function over یہ تھا تو یہ جو ہمارا plus تھا یہ کیا ہو جگہ minus یہ plus تھا یہ کیا ہو جگہ minus over جو نیچے والے function ہے اس کا square x square plus 3 اس کا square اب جو ہمارے پاس exercise 2.3 ہے اس میں جتنے بھی questions ہے وہ ان formulae سے solve ہوں گے simplify کریں گے یا کچھ کر کے جو بھی یہ formulae ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک apply ہوگا تو اسی سے یہ solve ہوں گے تو اب ہم exercise کی طرف چلتے ہیں students exercise two point three question number one two three solve کریں گے ہم نے formulae دیکھیں power rule product rule quotient rule some rule اور وہ rule apply کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ x کی power ہے یہ بھی x کی power ہے یہ بھی x کی power ہے تو یہاں پہ power rule کا formula apply ہوگا کونسا formula d by dx x raised to power n is equal to n x کی power n minus one اب اس کا جب ہم derivative لیں گے d by dx لکھیں گے کیا لکھیں گے x raised to power 4 plus 2 x raised to power 3 plus x square تو اس کو apply کرنے کے لئے کیا کریں گے d by dx تو x power 4 یہاں پہ some rule apply ہوگا کہ ساروں پہ derivative apply ہو جیگا plus d by dx 2 x raised to power 3 پھر plus d by dx x x square اب یہاں پہ جو کونسٹنٹ بائر آنے والا formula وہ بھی apply ہوگا تو یہ کہ آئے گا d by dx x raised to power 4 plus 2 time d by dx x raised to power 3 پھر plus d by dx x raised to power 2 اب یہ power rule apply کر دیں power شروع میں آجے گی 4 اور ایک power کم ہو جے گی 4 minus 1 پھر plus 2 time power شروع میں آجے گی 3 اور یہ 3 minus 1 ایک کم ہو جے گی پھر 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 شروع میں آجے گی اور x 2 minus 1 ایک power کم ہو جے گی تو یہ کیا گی آجے گا 4 x cube plus 3 to 6 x square plus 2 x تو یہ اس کا آجے گا یہ آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ اس کو properly solve کرنا ہے جو جو rule apply ہوتا ہے یہ پہ آگے لکھنا جا رہے ہیں تو لکھ بھی دیں کہ کون سا rule apply ہو رہا ہے اسی طرح جو second question ہے یہ بھی ایسے apply ہوگا d by dx تو x to power minus 3 plus 2 times x to power minus 3 by 2 plus 3 अब यहा پہ equal to क्या है d by dx x to power minus 3 plus d by dx 2 x to power minus 3 by 2 plus d by dx or 3 equal to अब यह constant by राजेगा तो यह d by dx x raised to power minus 3 plus 2 times d by dx x raised to power minus 3 by 2 plus d by dx 3 यहाँ पहाँ पावर रूल अप्लाइ कर दे पावर शुरू में और उसका एक कम होजेगा तो यह minus 3 x raised to power minus 3 minus 1 plus 2 time फिर minus 3 by 2 x raised to power minus 3 by 2 minus 1 यह यहाँ पे minus 1 होजेगा और plus constant का derivative 0 3 constant है तो उसका derivative 0 अब इसको simplify करें तो क्या बनेगा minus 3 तो यह minus 4 x raised to power minus 4 plus यह नीचे वाला 2 उपर वाले से कट गया तो यह यहाँ पे plus नी minus 3 आजेगा plus minus minus तो यह x raised to power यह minus यह हमने LCM लिया इसको कैसे करेंगे minus 3 by 2 minus 1 is equal to minus 3 by 2 तो यह LCM ले 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 2 और minus 5 by 2 आजेगा minus 5 by 2 तो plus 0 उसी तरह आजेगा तो यह इसका आजेगा इसको अगर नीचे ले के जाना जारहे है तो वह भी ले जाए minus 3 over x raised to power 4 और minus 3 over x raised to power 5 by 2 यह minus यहाँ पर कौन सा rule apply होगा एक उपर function है एक नीचे quotient rule apply होगा यह आएगा d by dx a plus x over a minus x यह अब हम कैसे करते है d by dx और उपर वाले function का derivative और नीचे वाला s a plus a quotient है तो इसका minus लेते है तो यह आएगा a plus x पहले वाला function ऐसे दूसरे का derivative d by dx a minus x over नीचे वाले का square a minus x का square अब यह derivative क्या आएगा a derivative constant का 0 और x derivative 1 और यह a derivative 0 और इसका derivative minus 1 over a minus x का square अब इसको simplify का लेते हैं a minus x और यह minus minus plus हो गया a plus x अब यह plus x minus x का जाएगा और a minus x का square तो यह equal to क्या आगया 2 a over a minus x का square यह इसका answer आजिएगा कोशन रूल से students exercise 2.3 का question number 4 5 6 करते है आब 4 में देखे एक उपर function है एक नीचे function है तो यह हम पर कोशन रूल apply होगा उस में हम क्या करते है इसका derivative और यह इसी तरह product minus फिर इसी तरह इसका derivative और नीचे इसका square लेते अब यह क्या है यह दो function का product है product rule apply होगा इसका derivative यह से plus यह से इसका derivative और यह सिक्स वाला क्या है यह function है उसकी power है अब यह दो तरीकों से होगा एक तो यह है यह power शुरू मे आ जाए और यह कम हो जाए और further derivative यह function की power का rule जो है वह further derivative वाला नहीं तो हम इसको यह square का formula a minus b square का लगा के open करेंगे तो उससे solve कर लेंगे अब हम इसको एक कर कर यह कर इसको d by dx into 2x minus 3 over 2x plus 3 तो इसको क्या करते हैं पहले का derivative d by dx into 2x minus 3 और दूसरा इसी तरह 2x plus 3 फिर minus लगाते हैं फिर 2x minus 3 पहला इसी तरह और नीचे वाले का derivative d by dx into 2x plus 3 और division में नीचे वाले का square 2x plus 3 का square तो यह क्या आएगा 2x का derivative 2 होता है minus 3 का derivative 0 और 2x plus 3 इसी तरह आगया यह वाला minus यह इसी तरह आगया 2x minus 3 और यह इसका derivative क्या आएगा 2 3 का derivative क्या है 0 2x का derivative 2 और इसका square 2x plus 3 का square अब इसको simplify करने के आएगा 2 to the 4 3 to the 6 4x plus 6 और minus 2 to the 4 4x और यह minus minus plus हो गया 2 3 6 अब यह minus 4 plus 4 काट गया आवर 2x plus 3 का square और 6 6 कित्रा होगा 12 12 over 2x plus 3 का square यह इसका अशर आगया अब हम करते हैं यह वाला product rules होगा यह कहेगा d by dx into x minus 5 into 3 minus x यह इस तरह अब क्या आएगा इसका इन्टो x minus 5 यह इसी तरह 3 minus x और प्लस यह इसी तरह x minus 5 और इसका derivative d by dx into 3 minus x equal to इसका derivative क्या है 1 5 minus 5 का derivative 0 constant है यह variable x इसका derivative लेंगे into 3 minus x और plus x minus 5 इसी तरह इसका derivative 3 का derivative 0 minus x का derivative minus 1 तो यह एगा 3 minus x और यह minus plus minus आगया minus x और यह minus minus plus 5 तो इसको हमने solve गया 5 plus 3 8 और minus 2 x यह इसका answer आगये अब हमने यह करने इसके दो तरीके है एक तो यह है d by dx into square root x minus 1 over square root x की power 2 equal to आगया 2 हमने शुरू में लिया और इसकी एक power कम कर दे square root x minus 1 over square root x की power 2 minus 1 और further derivative further derivative d by dx square root x minus 1 over square root x further derivative उस function का यह हमारे पास आगया 2 into square root x minus 1 over square root x इसी तरह अब इसका derivative क्या है यह x की power 1 over 2 है square root तो यह 1 over 2 x की power 1 over 2 minus 1 यह इस तरह आगया फिर minus यह क्या है इसको अगर उपर लेके जाए तो x की power minus 1 over 2 है तो इसका derivative बना minus 1 over 2 x की power minus 1 over 2 minus 1 यहाँ पर एक step और करना है तो कर भी सकते है अब इसको simplify करेंगे यह क्या एगा 2 into square root x minus 1 over square root x और यह 1 over 2 x की power minus 1 over 2 और यह minus minus plus होगा यह वाला 1 over 2 x की power minus 3 over 2 अगर इसको solve करें यह अगर हम इसको solve करते हैं तो 1 over 2 minus 1 को लिखेंगे 2 LCM तो यह 1 minus 2 is equal to minus 1 over 2 तो अगर यह लिखे हम minus 1 over 2 है इसको जो आम ने किया इसको आम ने किया x की power 1 over 2 था minus x की power minus 1 over 2 क्योंकि यह नीचे बनी थी तो यह उपर ले गिया तो यह इस तरह इसको किया अब यह प्रोड़क्ट को सिंप्लिफा करना तो करने अगर ऐसे लिखना तो लिख दे अब यह रेख 1 over 2 common यह इससे कट जाएगा तो यह बने गा square root x minus 1 over square root x और यह क्या बने 1 over square root x और plus 1 over x की power 3 by 2 इसको अगर फर्दर आपने multiply करना तो वो भी कर सकते हैं इसको इससे multiply करें फिर plus इससे करें फिर इससे फिर इससे फिर इसको simplify कर ले तो यहां पे भी plus क्या आएगा square root x और नीचे कितनी है power 3 over 2 तो यह 1 over square root x आएगा इसको इससे करें तो यह plus minus minus 1 over x की 3 by 2 और फिर minus इससे करें तो यह 1 over x की 5 over 2 तो यह इस तरह करके simplify होजेगा इस तरह हमी कर सकते हैं अब हम दूसरा तरीका देखते हैं वो क्या है वो है इसका formula खोलो a minus b square का वो क्या होता है a square minus 2 a b plus b square तो यहाँ पर हमारे पास square root x है मारे पास minus one over square root x है इसका square तो यह square root x का square फिर minus 2 times square root x into one over square root x और फिर plus one over square root x का square अब यहाँ पर देखे यह तो काट गया तो यह square square root से काट गया तो यह x minus 2 plus one over x یہ بھی سکیر سکیر روٹ سے کٹ گیا اب اس کا ڈیریویٹو لیں تو یہ دی بائی ڈی ایکس انٹو سکیر روٹ ایکس مائنس وان اوہ سکیر روٹ ایکس کا سکیر is equal to دی بائی ڈی ایکس انٹو ایکس مائنس 2 پلیس وان اوہر ایکس یا پھر یہ ایکس انورس اوپر لے گئے ہیں تو یہ ایکس کا ڈیریویٹو وان اور یہ اس کا کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو مائنس 0 اور اس کا ڈیریویٹو پلیس مائنس وان ایکس کی مائنس وان مائنس وان اس طرح آئے گا تو کیا بنا یہ وان اور یہ بنا مائنس اور یہ وان نور ایکس سکیر تو یہ اس کا انسر آگیا اب یہ دونوں برابر ہونے چاہیے تھے اب یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس کو سمپلی فائے کریں اب یہاں پہ سکیر روٹ ایکس ، نیچے ہم نے ایل سی ام لیا ہے یہ سکیر روٹ ایکس اور شکیر روٹ ایکس اس سے ملٹیپلائے ہوگا تو یہ ایکس بنا تو یہ مائنس وان یہ مارے پاس آ گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو ایکس کی پاور 4x2 ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس انٹو ایکس کی پاور 1x2 یعنی کہ یہ 1 اور 1x2 لیڈے کر دیں تو یہ ایکسٹئر روٹ ایکس اس طرح ہم اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نے x سکیر روٹ x کامل لیا ہے تو یہ سکیر روٹ کٹ گیا تو یہاں پہ x آ گیا اور یہ پلس 1 اس طرح کا بن گیا تو یہ x مائنس 1 x پلس 1 یہ a پلس b a مائنس b کا فارمولا بن گیا اور یہ نیچے ہمارے پاس یہ جو بچا ہے یہ پروڈکٹ ہو جائے گا x اسی طرح اور یہ سکیر روٹ سکیر روٹ سے ملٹیپلائے ہو کے x بن جائے گا سکیر روٹ کا سکیر تو یہ ہمارے پاس یہاں سے بنے گا equal to x into x x سکیر اور یہ x سکیر minus 1 تو یہ ہمارے پاس بنا x سکیر minus 1 over x سکیر x سکیر اس سے کٹ گیا تو minus 1 over x سکیر یہ دیکھیں یہ اور وہ ہمارا دونوں same answer ہے recycہ פ کی,'کی موسیقی Chan چیر aten ڈیلی zurück چیر 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 چیess女 پس چیر 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 موسیقی